پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن ہاتھ میں رکھتا نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے یعنی برکت نہیں ہوتی تو برکت والے عامال کرنے چاہیے برکت والے عامال فرائض کا احتمام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے بہت بچا کیجئے انشاءاللہ خوب برکت ہوگی پھر علینہ کے معنی یہ تو کوئی بازابتہ نام نہیں ہے ہمارے یہاں پہ چلتا ہے یہ نام رکھا جاتا ہے اگر لڑکی جھگڑوں میں بیٹھی اور اس کے سسرال والے نہ لینے آئیں تو کوئی دعا بتائیں اس کے لئے سب سے بہترین چیز ایسے موقعوں کے اوپر حض بناللہ و نعم الوکیل تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر کے روزانہ دعا کر لی جائے یہ وظیفہ پڑھنے اور دو رکعت حاجت کی نماز پڑھنے اور اس کے بعد دعا کے احتمام کریں گدے پہ نماز ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں گدے کے اوپر نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گدہ ایسا ہے نرم کہ اس میں سختی ہماری ناک کو زمین کی نہیں مل پا رہی تو پھر ایسی صورت میں اس پہ نماز نہیں ہوتی جیسے عام طور سے بیڈ وغیرہ کے گدے ہوتے وہ گدے ہی ہوتا ہے اس میں آپ کتنا بھی زور لگا لیں وہ آپ لاسٹ اس پر اسٹیج پہ نہیں پہنچ پاتے تو ان پہ نماز نہیں ہوتی باقی اگر پتلا سا کوئی گدہ ہے جیسے روئی وغیرہ کے مساجد میں سردیوں کے اندر بیچھا دیے جاتے تو ان کا معاملہ لگ ہے ان کے اوپر پڑھ سکتے عرض یہ کرنا ہے کہ تھوڑا جماعت کے کام پر بھی بتا دیجئے تاکہ یہاں کے لوگ جماعت میں جانے کی فکر کریں کبھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا اب تو وقت نہیں رہا کیونکہ یہ بھی بڑا تفصیلی موضوع ہے البتہ اتنا ہے کہ یہ یاد رکھئے کہ بڑی اہم چیز ہے اور جانے کی کوشش کرنا چاہیے فرض واجب اگرچہ نہ ہو ہمارے لئے لیکن اپنے ایمان کی اصلاح کے لئے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ جانے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے لوگ کس کنڈیشن میں چل رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے پھر بیداری پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے اس لئے جانے کی فکر ضرور فرمایا کریں باقی تفصیلی جو اس کے حکامات ہیں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کیا گندے کپڑوں میں نماز درست ہے شادی میں تو نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں مسجد میں اپنے مسجد میں پرانے لے کر آتے ہیں دیکھیں گندے کپڑے کا مطلب یعنی ایسے کپڑے پہن کر کے منزل آنا کہ جس کو پہن کر کے ہم کسی سے ملنا بھی پسند نہ کریں تو ظاہر سے بات ہے اللہ کے دربار کے عدب کے خلاف ہے پھر نہیں آنا چاہیے اور اگر آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جیسے کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے کہ وہ پورا برادے میں ہو رہا ہے یا کوئی میکینک وغیرہ ہے اور وہ گندے کپڑوں میں ہو رہا ہے ان کے لئے میں ایک طریقہ یہ بتاتا ہوں کیک کرتہ لے جایا کریں اور پنی میں ڈال کر کے کیل میں لٹکا دیں گئی گونے میں جب نماز کا ٹائم ہو والی شرط اتار کے کرتہ ڈالا نماز پڑھ لیا کر کے اور پھر جا کر کے اس کو اتار کے وہ ہی پہن کے کام میں مجبور ہو گئے اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں تیار ہو سکتے کام کے بیچ میں تو اتنا تو اعتبام ہو سکتا ہے اتنا کر لینا چاہیے باقی تھوڑا بہت اگر چاہیے کیونکہ اللہ کے دربار کے عدب کے خلاف ہے بیماری ہے صحیح نہیں ہو رہی اللہ سے کیسے دعا قبول کرائیں اللہ کم میری دعا قبول کرے گا دیکھیں دعا کرتے رہیں اللہ سے کیسے قبول کرائیں صدقے کا اعتمام کریں استغفار کی کسرت کریں یہ دو کام صدقے کا اعتمام اور استغفار کی کسرت پھر انشاءاللہ دعاوں میں تاثیر پیدا ہوگی ہمارے رشتہ داروں میں شادی ہے انہوں نے شادی کے لیے لون لیا ہے کیا شادی کا کھانا کھا سکتے ہیں اگر نہیں کھا سکتے تو کیا جھوڑ بول کر بس سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی لون لے کر کے کر رہا ہے شادی کا معاملہ تو ظاہر سے بات ہے پھر اس میں شرکت کا کوئی مطلب نہیں ملتا حرام ہے پھر تو وہ کھانا پینا سارا معاملہ وہاں شرکت نہ کریں اب شرکت سے بچنے کے لیے جھوڑ بولنے کا جو معاملہ یہ علیت سین ہے جھوڑ نہ بولیں توریہ کریں توریہ میں سمجھا چکا ہوں درست قرآن میں جو حضرات آتے انہیں پتا ہوگا یعنی بات بنانا ویسی کہہ دے کہ طبیعت نہیں کر رہی یاد ذرا اور تھوڑا سا کمبل ومبل اوڑ کے لیٹ جائے ٹھیک ہے بس وہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں طبیعت ذرا ناساز ہے اب ڈیٹیل میں نہ بتائیں تو بس اس طرح سے کچھ آدمی ہلکا سا کام کر سکتا ہے تفصیل سے نہیں جھوڑ منواسب نہیں شیبہ اور سبہ نام کے معنی شیبہ شیبہ کے معنی آتے ہیں بڑھاپا ہمارے ہاں یہ لڑکیوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے نعوذ باللہ بڑھاپا سبہ کے معنی ہوا کے آتے ہیں اور منتشا منتشا کے معنی بھی بڑے واہیات ہیں جسے تو چاہے منتشا کا معنی ہے جسے تو چاہے اپنی لڑکیوں کے نام رکھ دیتے ہیں ایسے ایسے اللہ رحم کرے اور پھر اسی کے اثرات بعد میں دائیر ہوتے ہیں اولاد کے اوپر سر میں درد ہوتا ہے تو کیا کریں سورہ فاتحہ سات مرتبہ پانی پہ دم کر کے پڑھ کر کے پی لیا کریں سورت الشیفہ نام ہے اللہ نے اس میں بیماریوں سے شیفہ رکھی ہوئے تو سورت الفاتحہ زبردستید ہے چوری کی لائٹ سے کیا ہوا کام حرام ہے یا حلال دیکھیں چوری کی لائٹ سے جو کام گیا وہ تو حلال ہوگا لیکن لائٹ چوری کرنا حرام ہے لائٹ کی چوری کرنا حرام ہے اب یہ نہیں کہ اس سے جو کام گیا وہ بھی حرام ہو جائے گا وہ تو حلال رہے گا لیکن جو آپ نے یہ بجلی چورائی ہے گورنمنٹ کا حق مارا ہے یہ حرام کام گیا ہے اس کا عذاب اللہ کے یہاں پہ ہوگا اس لئے احتیاط رکھا کریں گھر میں نائتفاقی ہوتی ہے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ان کے لئے دعا بتائیں سب سے آسان دریقہ ہے نائتفاقیوں کو دور کرنے کا گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنوا دیں ہر شخص آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں یقین جانئے چالیس دن اگر پورے گھر نے قرآن کی آدھا آدھا پارہ تلاوت کر لی پھر دیکھنا جھگڑے کہاں ہوتے پھر نہیں آپ کو جھگڑے ملے تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ قرآن کی برکت ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا قرآن کے پیج کو تھوک لگا کر پلٹنا جائز ہے بعض لوگ اس طرح سے موہ کے اندر انگلی لگا کر تھوک لگا کر پلٹتے ہیں یہ عدب کے خلاف قرآن پاک کے کیونکہ بہرحال تھوک یہ ہمارے لئے دھن کی چیز محسوس کی جاتی ہے اور وہ اس کے عجزہ ہم قرآن پاک پہ لگا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے قرآن کے عدب کے اس کو بغیر اس کے ہی کھولنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے کھولنا چاہیے تھوک نہ لگایا کریں قرآن کا اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ ہمیں بھی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے اگر دونوں نے آمنے سامنے سے سلام کر دیا اس نے کیا اس نے بھی کر دیا تو دونوں کو جواب دینا اور جواب ویسے ہی دینا ہے جیسے دیا جاتا ہے والیکم السلام اس کا کوئی سپیشل الگ سے جواب نہیں ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ آزان نام رکھ سکتے یا نہیں لاحظہ اب آزان رکھ لیا پھر اقامت رکھ لینا پھر نماز رکھ لینا حد ہو گئی ہمارے ہیں آزان آزان کوئی مطلب نہیں بنتا رکھنے کا معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ سے توبہ کر لی اس کے بعد بھی کبھی کبھی ذہن میں وہ گناہ آ جاتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں اس کے لئے وظیفہ نہ پوچھیں کیونکہ آپ جتنا دور کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آئیں گے ان کا واحد علاج ہے ان کو اگنور کرنا نظر انداز اگر آپ اس کو دور کرنے کے لئے وظیفے پڑیں گے نا تو اور دماغ میں آئے گا اس لئے میں اس کے لئے وظیفے نہیں بتاتا ہوں آپ اسے نظر انداز کیجئے اگنور کیجئے انشاءاللہ خود بخود یہ وہم ختم ہو جائیں گے سارے چاندی مردوں کو پہننی چاہیے نہیں چار گرام کے اندر اندر پہن سکتے ہیں چار گرام سے کم کم اور سکتے ہیں خالی نہ پہنے تو اور اچھا ہے یہ سکنے والی بات ہے چار کے اندر اندر کی اتنی موٹی موٹی ہنگوٹیاں پہن کے آتے ہیں میرے پاس میں پوچھتا ہوں بھائی وزن کرا لیا اس کا کہ وزن نہیں کرایا چار گرام سے اگر زیادہ ہوگی حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ سونا چاندی یہاں استعمال کرے گا اللہ اس کو جنت کے سونا چاندی سے محروم فرما دے گا کتنی بڑی وائیل ہے یہ انسان کے لئے اس لئے تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ وہاں پہنیں گے حدیث میں آتا ہے جنت میں انٹری کرتے وقت سب کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے سونے کے کڑے مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے جی ہاں آپ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے آئیں گے تو وہ جنت میں انٹری کرتے وقت میں سب چلے گا جو یہاں منائے وہاں سب ختم یہاں داڑی ہے وہاں سب ختم کوئی بال نہیں ہوگا جندن مردن بغیر کسی بال کے جائیں گے تو اللہ نے سب معاملے وہاں پہ لیڈیز سے کہا بدن چھپاؤ وہاں پہ عورتوں کا لبات ستر کپڑے پہنے گی تب بھی اندر کا بدن دیکھے گا ستر کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن جلگے گا ایسا لبات دیا جائے گا وہاں پہ جتنی چیزیں یہاں پہ علاو نہیں کیے وہ ساری چیزیں وہاں پہ جائیں یہاں شراب کو چھونا بھی مجھ وہاں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے شراب کا کٹورہ لیجئے شراب پیجئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا جنتیوں کے بارے میں فرمائے کہ ان کو ان کا رب شراب پلائے گا ان کو ان کا رب شراب پلائے گا تو وہاں سب کچھ اور ایک دو پیک نہیں ملے گا فرمایا پوری نہر نکلے گی ہر جنتی کے محل میں سے شراب کی نہر لوٹے بھر بھر کے پیو کٹورے نہیں اور چلے گی وہاں پہ خوب پیئیں گے سب پیئیں گے سارے بزرگ علماء مفتی سب شراب پی رہے ہوں گے کوئی پریشانی نہیں جب جنت میں اللہ نے دیئے تو کیا پریشانی ہوگی وہاں کی شراب سے یہ نہیں ہوگا کہ آدمی کتوں کے ساتھ سوتا ہے یہاں کی شراب تو کتوں کے ساتھ سولاتی ہے کتہ سونگے جاتا موس کا وہاں کی شراب پینے سے طبیعت اور کھل جائے گی اللہ نے ایسی بنائی ہے وہاں پہ تو بہرحال وہاں کے معاملے وہاں کے اس لئے تھوڑا سا دنیا میں اپنے اوپر صبر کر لیا کریں جب رکو سے اٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پلہ صحیح کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے صحیح نہیں ہے یہ مکروح ہے ثواب کم ہو جائے گا نماز کا اس لئے آدمی کو اپنے پلو وغیرہ صحیح نہیں کرنے چاہیے بس جہاں ہے رہنے دیل یہ رکو سے کھڑے ہونے کے بعد پیچھے سے صحیح کریں گے پجامہ صحیح کریں گے اوپر کو چڑھائیں گے آگے سے صحیح کریں گے آت تین ایسے سے کریں گے پورا لپ بنا کے پھر سجدے میں جاتے ہیں جیسے کئی رشتے میں جا رہے ہوں سجدہ ہی تو کرنا ہے اللہ کے سامنے چلے جاؤ بھائی سیدھے سادے اللہ کب کہہ رہے کہ یہاں پہ تمہیں بہت بن سور کے آنا ہے اس لئے احتیاط رکھا کریں اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد پھر وہی آدمی مل جائے تو کیا دوبارہ سلام کرنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے ایک بیوار آئی بیچ میں ہم ادھر سے گئے سلام کیا ادھر سے گھوم کے پھر آ گیا وہ سامنے فرمائے پھر سلام یہ ماں سوچنا ابھی تو کیا تھا نہیں کرو دوبارہ سے سلام ضروری تو نہیں ہے لیکن کرنے کا حکم ہے شریعت کی طرف سے غسل فرض ہو جائے اور سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں چاہے ہم توپہ پہن کر سوتے ہوں تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا دیکھیں توپے گا کیا خصور ہے اگر غسل فرض ہوا ہے تو میرے حساب سے تو توپے تک تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا توپہ تو سر کے اوپر لگا ہوا ہے تو جس کپڑے کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا جس کے اوپر گندگی لگے گی صرف وہی ناپاک کہلائے گا یہاں تک کہ اگر بنیان عام طور سے بنیان بھی نہیں خراب ہو رہے تو اگر بنیان بھی خراب نہیں ہوا اس پہ کوئی نجاست یا گندگی نہیں لگی تو بنیان بھی پاک ہے آپ کہ آپ اگلے دن آکے وہی بنیان پہن سکتے صرف وہی کپڑے چینج کرے جائیں گے جن کپڑوں کے اوپر گندگی لگے گی اس کے علاوہ چینج کرنے کے قطعان ضرورت نہیں ہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کا فون آ جائے تو ایک ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں اور اگر موبائل پر نظر پڑ جائے کس کا فون ہے تو کیا نماز ہو جائے گی دیکھیں اگر جیب میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے جیب میں گھنڈی بجی اور ایسے ہاتھ رکھ کے کٹ دیا اور اب تو سب کے ماں ماشاءاللہ یہ لمبے لمبے ہیں فون تو اب یہ جیب میں آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے بھی دب جائے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے سائٹ کے جو والیوم بٹن ہے یا جو پاور بٹن ہے اگر وہ کوئی سے بھی دب گیا پریس ہو گیا تو وہ خاموش ہو جائے گا تو بس جیب میں رکھے رکھے انہیں بھیج دیں کہیں سے کچھ تو دبے گا اور وہ خاموش ہو جائے گا بس یہ طریقہ صحیح ہے لیکن یہ نہ کریں جیسے ایک صاحب نے کیا تھا ان کی گھنڈی وجی نماز کے اندر میری پڑوس میں ایسے ایسے پھرستے بھی خوب ہیں مجھے اس کی گھنڈی آئی ایک بار کٹ دیا اس نے ایسے ہی مار کے ہاتھ اس نے ظالم نہ دوبارہ کر دی جو دھر تھا پھر کٹا اس نے تیسری بار پھر کر دی دوسری رکھت میں اب اس نے جیم میں ہاتھ ڈالا اور پھون نکالا اور ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کٹا اور کٹنے میں دیر تک دبا کے سوئی چوف کر کے پھر جیب میں رکھا سلام بھرنے کے بعد میں نے کہا میں نے کہا حضرت کس کی کال دی کہا چھوٹا بھائی کال کر رہا تھا میں نے کہا نماز دور آ لینا کہنے لگے نماز نہیں ہوگی کہ میں نے بات چھوڑی کی ہے لیکن اگر یہ نکال کر کے اور ایسے دیکھ کر کے جیم میں رکھا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی جیم میں رکھے رکھے تو آپ کٹ سکتے ہیں شریعت نے اتنی اجازت دی ہے اندر ہاتھ ڈال کے کٹ دیں باہر سے کٹ دیں اس کی اجازت ہے لیکن اسے نکال کے نمبر دیکھ کے اور پھر کٹنا یہ غلط ہے اس سے پھر نماز فاصل ہو جاتی ہے اگر روٹی بنا کر آٹا نیچے رہ جائے اور اس کو ہم چھلو میں ڈالنے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے چھلو میں ڈالنے کیا مطلب چھلے میں ارے بھائی چولا ہوتا ہے یہ سارنوری زبان بڑا دھوکہ دیتی ہے بھائی مجھے میں سمجھا چھلو کہہ رہا ہے وہ چھلو ہوتا ہے چھلو ہر پانی جی سے کہا جاتا ہے تو اس میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آٹا بچ جاتا ہے اس سے آپ واپس اپنے آٹے میں ملائیے اور اگلے وقت میں پکائیے اس کو اس کو پھیکنا کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ بیکار ہے ضائع ہے وہ آٹا یعنی وہ آپ کے استعمال کا قابل نہیں ہے تو پھر اس کو آگ میں نہ ڈال کر کے کسی ایسی جگہ ڈال دیا کریں جہاں پہ چینٹیاں وغیرہ کھا لیں چینٹیاں وغیرہ اس کو استعمال کریں اسی ایسی جگہ ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ رزق بھی ضائع نہ ہو اور وہ بھی کام میں آ جائے بہترین 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 ایسی چینٹیاں